السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ویزرگل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لیکھ کے آئی ہوں عید الفطر کے بارے میں کچھ معلومات اسلام نے ہمیں خوشی منانے کے لئے عید کے دو دن دیئے ہیں عید الفطر اور عید الازہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا دین اسلام کے شعار میں سے ہے عید کے آداب کیا کیا ہیں عید کے آداب عید کی صبح غسل کرنا عید گاہ کی طرف پیدل چل کر جانا عید گاہ میں نماز ادا کرنا عید کے دن اچھا لباس پہننا خوشبو لگانا عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا عید کی تکبیرات کہنا عید گاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں اللہ اکبر کبیرن اللہ اکبر اللہ اکبر وآجل اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالی بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا اللہ تعالی بہت بڑا ہے اللہ تعالی بہت بڑا ہے اور صاحبِ جلال ہے اور سب تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں بے شک عید کی نماز نماز عید کا وقت سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے نماز عید کے لیے ازان اور اقامت نہیں ہوگی عید کی نماز کی دو رکھاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاست رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی پہلی رکعت میں سات تقبیرے اور دوسری رکعت میں پانچ تقبیرے ہیں اور دونوں میں قرار تقبیر کے زواید کے بعد ہے ابودعود ون ون فائف ون امام عید کی نماز کے بعد خطبہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو خواتین عید گاہ میں عید کی نماز کے لیے خواتین کو بھی ضرور عید گاہ جانا چاہیے بخاری نائن سیون ون حائزہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاوں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں بخاری نائن ایٹ ون بچے عید گاہ میں بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے نئے کپڑے پہنانے چاہیے اور مسلمانوں کی عید گاہ میں لے جانا چاہیے حتیٰ کہ ان بچوں کو ابھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل بھی نہ ہوں بخاری نائن سیون فائیف عید مبارک کے الفاظ کہنے کا حکم جبیر بن نفیل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عید کے دن ملاقات کرتے سبحان اللہ کتنی اچھی خوبصورت ملاقاتیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو کہتے تقبواہ منہ ومنکا اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے نیک عمال قبول کرے سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا کرتے تھے وہ عید کے وقت بھی ملتے ہوئے انشاءاللہ اب ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنائیں اور جو خواتین ہیں وہ بھی عید گاہ جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اب اس نے نیت کرنے تاکہ اللہ تعالی ہمیں نیوتوں پہ بھی ہمیں عجر دیں بھی ہمیں عجر دیں